بائیڈن نے ایران کو سخت اچھی تابنی دی ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کو نقصان پہنچانے یا امریکی کرویہ کو دھم کے لینے والی ملیشیا سمو کا ایران سمرتن کرتا ہے تو اسے بھی پر ایران کتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے بائیڈن کو شاہ سے نے ہوای حملے کو پوری طرح کانونی اور اچھت بتایا منزویلہ کی وجیش منزویلہ نے پوروی سیریا میں امریکہ کے ہوای حملے کی نندہ کی ہے اور اسے بھیشن یدکی واپسی قرار دیا ہے منزویلہ میں شکروبار کو دیو شام ٹویٹ کرتے میں کہا کہ منزویلہ سیریائی چھتر میں امریکی سین حملے کی درنتہ سے نندہ کرتا ہے اور سیوگی راست کے لوگوں تتاوہاں کی سرکار کے ساتھ درن ایک جوٹہ میں کرتا ہے یہ دکت ہے کہ امریکہ بھیشن یدکی اور لوٹ لائے امریکہ اور ایران میں برتے تناو کے بیچ اسرائیل کے کارگو جہاج میں شکروبار کو بسپوٹ ہوا ریٹش نیوی کے میریٹائم ٹریڈ آپریشن کے انصار ناؤں میں سبار سبھی کروسز سے سرکشت ہیں اومان کی خانی میں ہوئی زرگٹنا کے قارن ناؤں کو قریبی بندرگاہ پر رکھنا پڑا ہے یہ مال بہنگ جہاج سعودی عرب کے دم سے آ رہا تھا اور اسے سنگاپور جانا تھا شنیویان کو جمبو میں گاندھی گلوگل فیملی کے شانتی سنبھیلن میں جمبو کشمیر کے پرمکل منتر گلاب نبی آزاد سمیت ہریانہ پنجاب ہمانچل اور مدبلیش کے آدھا دردن سے ادھا دردن سے ادھا دردش کانگریسی شکروبار کو جمبو پہنچے تھے ورش نیویان کو جمبو میں بلائے گئے جی ٹنٹی ٹری نیتاؤں کے سنبھیلن میں کانگریس میں تک کی اپرتی ایک بار پنا اور سنتوش کے سور شنیویان کو جمبو میں ریلی کے دوران کانگریس نیتاؤں گولام نبی آزاد نے دلی سے آئے کانگریس کے نیتاؤں کا سوادت کیا اس دوران پارٹی کی شیش نیتاؤں کا پیسٹی بل نے کہا کہ کانگریس پارٹی کمزور ہوئی ہے اور ہمیں اسے مجبوط کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو ہمیں سوئی کار کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ جب آپ پلین میں آتے ہیں تو آپ کو چلانے کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر بھی ساتھ میں ہوتا ہے جو اس کا تقلیقی بارے میں جاتا رکھتا ہے جمعوں میں گولام نبی آزاد کی ازفشتہ میں کانگریس کے ناراض بیتاؤں کی ہوئی بیٹھک پر کانگریس نیتاؤں ابی شیخ منو سنگوی نے کہا کہ کانگریس کو لگتا ہے کہ جب پانچ راجعوں میں چناب ہے تو یہ نیتاؤں چنابی راجعوں میں کانگریس کو مجبوط کرتے روڑکا کی سبھی سمانت مکتے ہیں کہ سبھی ایک انگریس پریوار کا ابھی نحصہ ہے جن کا ہم عادر کرتے ہیں سنگوی نکا کی جن لوگوں نے آزاد کے استعمال کا سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ کسی تحاس کی جانکری نہیں چناب آئیوب میں شکروار کو پششمگال میں چناب تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اتھان سبا چناب آٹھ چڑھنوں میں سمپن ہوں گے پششمگال کی سیم ممتہ بینرجی اور لیفٹ نے اس پر سوال اٹھایا ہے چناب آئیوب کے اعلان کے بعد ممتہ بینرجی نے کہا کہ چناب آئیوب نے ویڈیوی کے کہے انصار آٹھ چڑھنوں میں چنابوں کی ببستہ کی اندلالوں کے جھتکوڑی میں راہل گانگی نے وکیلوں کے ایک کارکرم میں کہا کہ لوگتن تر جھٹکے سے نہیں مرتا یہ دھیرے دھیرے ختم کیا جاتا ہے جو کی آج ہو رہا ہے پششمگال کی سنساؤں کے بیٹھ سنچولن بگرتا ہے تو دیش میں سنچولن پیدا ہوتا ہے پششمگال چھ سالوں سے اس سبی سنساؤں پر بیوستت طریقے سے حملے کی جا رہے ہیں پششمگال کیشوہ نے شنیوار سوشل میڈیا پر اپنی رنڈیتی کا کھلا ساکھ کیا پششمگال کیشوہ نے لکھا ہے کہ دیش میں لوگتن تر بچانے کے لیے بنگال کا چناب بہت اہم ہے پششمگال نے شناب ابھیان کے لیے ٹی ایم سی کے سنوون کا فوٹو شیئر کیا ہے پششمگال کی مکہ مدرم امتاب انرجی کی فوٹو کے ساتھ ایک نعرہ لکھا ہے جس میں منگلہ میں نیجیر میں کیچائے یعنی منگال کے بل اس کی اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے پششمگال کے اکلیشور میں ایک ماں کی تین نبزاد بچیوں نے علاج نہ ملنے سے دم توڑ دیا اکلیشور کے کسو آبادش گاؤں میں شنیوار صبح اوشہ نام کی مہلہ نے تین بیٹیوں کو جنم دیا بچوں کا وزن کمتا اور انسانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی اس کے بعد میری اسپتال نے جب بچوں کے علاج کے لیے مشین میں خرچ کی بات کہیں بارتی کنگی سے جوجرے پریوار میں سرکاری اسپتال کی رہ پکڑی اسپتال پہنچنے سے کھانے ہی بچوں کی مہتر مکمدری شبراز نے چوہار نے اپنے سنکلپ کے انسار پودھا روپن کیا سی ایم نے شاملہ ہلز پر سبت پرنڈی کا پودھا لگایا اور پردیش واسیوں سے پودھا روپن کی اقلق کرتے ہوئے کہا ہی سبھی کو پیڑ لگانا چاہیے اس دوران سی ایم شبراز نے پچھتے بنگال میں ہونے والے بیدان سپنچناؤں کو اکر کہا کہ بنگال کی جنتہ محمتہ جیلی کی کشاسن سے پریشان ہے مکمدری میں پیش بگئے دھمتری پرواز پر تھے جائز دوران سی ایم پورٹ کمیلٹ منتری سورگیہ مادف سنگھ دروپ کے درہ گھاؤں پہنچے تھے اور پدیشنوں سے انہوں نے ملاقات تیار اپنی سبید نیائے ویڈ کی ساتھ ہی سی ایم نے مادف سنگھ کے چتر پر شدہ سمر انپت کر ان کے سیاد پتائے پلوں کو یاد کیا راپل کے بلبیر سنگھ جریجہ انڈور سٹیڈیا میں سامج لبا سمارو کا آجم کیا گیا مکمدری کمنا جان ویچنا کے تحت آجم سمارو میں سی ایم بھپیش بگل نے شرکت کرتے ہوئے نو دنپتیوں کو آشرباد دیا اور ان کے سکنے جیون کے لئے شک کاملائیں گے مکمدری کنیا ویوہ یوجنا کے تحت پر چھتر جوڑوں کی شادی ہوئی مہلاوالوکاس ببھاگ نے پریہ درشنی اندرہ سٹیڈیم میں یہ آئی جن کروا تھا جس افسر پر سسلیہ سچیب رکھ چنجین اور مہاپور سفیرہ ساہو سعید کئی لوگ موجود رہے اس میں پر تین جوڑی کو انیس ہزار روپے تک کا سامان دیا گیا ردیشی گرہ نظری ڈاٹر ونطا مشرا نے دھتیہ پرواز کے دوران جلے میں بس سٹینڈ کے پاس سکتہ لاکھ علاوات سے بننے والی پولیا کاشلانیاز کیا اور انہوں نے کرشی بگیان کے اندر میں نئے بھون اور کرشی انچوں کا بھی لکاپن کیا مشرا کرشی بگیان کے اندر دورہ ایجت کرشک سنبوشتی میں شامل گیا نیجی پی سانسا جوتیات سنڈیا گوالی علمے چین سماچ کے پنچ کلیانک کارکرم میں سملت ہوئے تھے اور چین ملیوں کا انہوں نے آشربات دیا اس دوران باباللالچ اور اسیہ کے کانگریس پر شامل ہونے پر مچے بوال پر کانگریس پر انہوں نے نشانہ سادہ سنڈیا نے کہا کہ کانگریس کی جو استیتی ہے وہ ایسی کھٹناوں سے جنتا کے سامنے آ ہی جاتی ہے ہنگریس کی قتلی اور کرنی میں فرق سامنے آیا ہے سنڈیا پر میں کانگریس کے راستے سچیف اور مدی پردیش کے سحفی بھاری سی پی امیت تلکیسان یاترہ میں شامل ہوئے اس دوران انہوں نے بیجی پی سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دیش میں لگتار ڈیزل پیٹرول اور رسوئی گیس کے گام بڑھ رہے ہیں لیکن بیجی پی سرکار لوگوں کا دھیان مہنگائی سے ہٹکانے کے لیے دھرم اور امنے مدے لاتی رہتی ہے بوری بند کے گرام بنچا پترانی پپریہ میں ویدھائک پرنے پرہات پانڈے نے نلزل یوزنا کے تحت 88 لاکھ کے کاریوں کا پھومی پوچن کیا لمبے سوے سے گرامیل پانی کی مانگ کر رہے تھے نلزل کی کاریوں کا پھومی پوچن کر ویدھائک اگمہ پہنچے جہاں انہوں نے لوگوں کی سمسیائے سنی اور لوگ کو آشوہ سن گیا جلدی ہی لوگوں کی سمسیائوں کا سمدھار کیا جائے گا ہندو محاصبہ کے نیتاب آبولانچ اور اسیہ کو لے کر کانگریس میں خواسان تھمنے کا نام نہیں لی رہا ہے پہلے ارون یادب ٹاپ کانگریس کے ورش نیتاب مالک اگرمال نے پی سی سی چیف کمالات کی بچاردھارہ پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے پہلے ٹویٹ اور پھر میڈیا سے چرچہ میں کمالات سے سوال کیا کہ کمالات صاف کرے کہ وہ گوٹسی کی بچاردھارہ کے ساتھ ہیں یا گاندھی مرانبن کے حسینی ہال میں آجت کانگریس کارکرتہ سممیلن میں ایک بار پھر کانگریس کے ناٹا کو نوٹنگ کی دیکھنے کو ملے ایک کانگریس ریطہ مقلباسمک اور ارون یادب سممیلن میں شملت ہونے کے لئے پہنچے تھے تب ہی یوگا کانگریس اور آئیٹی سیل کے کارکرتہوں نے ان کے کافلے کو روپ کر اپنی ماغر اگری اور اس طوران آئیٹی سیل کے کارکرتہوں نے ارون یادب مرد آباد اور کملنات زندہ آباد کے نارے تک لگائے ستنٹرکتہ سنگرام سینانی چندر شکر آزاد کی پر نتی تھی پر پور بڑھائی سنیندر سنگر انہیں نمن کرتے لیتر آئے سنیندر سنگر کے نتت میں بیجی پی کارکرتہوں نے موبال کے آزاد مارکٹ پیسٹ چندر شکر کی پتیمہ پر ملانکر کیا اور آزادی کے سپوت کو پشپانچلی اپت کی مڈیرہ میں شوٹ سرکٹ سے ہونے والی آگ جنے کی گھٹناوں کو لے کر بدد بباغ نے کسانوں سے ساندھانی برتنے کی اپیل کی ہے اس سیزن کی روی کی پسر لگت تیار ہونے والی ہے جس میں اکثر آگ جنے کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بدد بباغ رضا تار کسانوں سے اپیل کرنا ہے موالی جنے کے ایس پی نیوی شکروبان نے کوتوالی تھانے کا واشنکہ رشن کیا جائز زوران انہوں نے ریکارڈ مال خانہ صحیح پورے سال کا ریکارڈ دیکھا اسی کے ساتھ ایس پی نے گائیڈ لائن کے پالن کرنے کی ندیش دیئے اور جس کے بعد ایس پی کو سلامی دیئے موبال میں ایک جلہ ایک اتباد امروت پر کارشالہ کا آجن ہوا یہ کارشالہ جلہ شاہس کے ادیان میں آجن کی گئی تھی جس میں موبال جلے سے آئے کسانوں کے ساتھ ساتھ ادھکاریوں نے امروت کے پیڑ کے ایسے لگائے اور کیا سافدھانی برتی جائے اس کو لے کر بچار بمرش کیا جلہ ادھکاری نے بتایا کہ ہر سال الگ الگ جگہ کارشالہ کا آجن کیا جاتا ہے اسی بھی کیس کو سنجھانے میں سنفر ڈالکس خاص بھومی کا نباتے ہیں ایسے میں سروس پوری ہونے پر انہیں سمان دینا لازمی ہے مہاراش کی ناسک پولیس نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے یہاں 11 سال کی سیوہ پوری کرنے پر ایک سنفر ڈالکس کو شاندار بیدائی دی دیں اٹھا کے وردہ گاؤں میں پرہچین پرمپرہ کو قائم رکھنے کے لیے رام نیلا میلے کا آجن پیا گیا جس کا رام نیوا کے ساتھ سماپن ہوا اکردادے کی بسند پنچمی سے شروع ہونے والا یہ میلہ پوری نیوا تک چلتا ہے جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں خدپور کے کھجراہوں میں آجن ساتھ درسیے کھجراہوں ملت سمارو کا آجن ہوا جس کا سماپن بھارت امیٹرین ملت کے ساتھ کیا گیا اس میں جوالنا نیرو مڈی پرڈا ایک آدمی ملت امیٹرین کرچناؤں کو اپرہ چاہد کرتی ہے نیروہ کے بجرنگ دھان پر آگر میں بھگوٹی مانف کلیان سنگتھن کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں تیرہ اور چودہ مارچ کو ہونے والے اکھنٹ درگت چالیسا پات کے بارے میں چرچا کی گئے اس پات کا مکھی ادیش سماج کو نشا اور باسہار مرد بنانا ہے آٹھ پی پلیا میں ہر سال کی طرح اس سال کی خواجہ گریب نواز کے عرص کے موقع پر باوری کھیڑا گیپ شاہ والی درگاہ کے خادی عمر فاروق بابا نے گریب نواز کی شام میں گیپ شاہ والی سرکار پر چادر پیش کر دیش بے امت جین کے لئے دعا مانگی رسولہ گنج کی گرام الارکو نے راشتی سوہم سبخصن میں پت سنچلہ نکالا جو ایل ایل سٹی سکول سے شروع ہو کر گاؤں کے مکھ مارگوں سے گھوما اس زوران سنگ کے لوگ دھج فیراتے ہوئے قدم تال کرتے نظر آئے اس میں سبخشاہ کی دشتی سے پلس پرشاہ سنگ بھی موجود رہا ہے رائپور کے ابو جمار پیش صاف میراتن میں ہزاروں دھاوقوں نے حصہ لیا ستسگر زہید دیش کے ممن الراجیوں سے گیارہ ہزار ساتس ستیانوے دھاوقوں نے میراتن کے لئے پنجی اکرن کروایا تھا جس میں مہیلہ برد میں اتبادش کی دینو ابروحیت و تامسی سنگ نے دوسرا ہستان حاصل کیا وی حیدر آباد کے انیف تھاپا نے پہلا ہستان حاصل کیا سبھی ویجتاؤں کو ساتھ ست نیپت بیج منڈا جرے کے بیجہ رانی تھانا چیتر کے کئی گاؤں میں راشن پانی کی سمسیاؤں کو لے کر لوگوں نے بیروز جتایا اور ادھے پور میں راشتی رازمہ پر جام لگا دیا گرامینوں نے بتایا کہ گرام پنچایت تربانی کے گرامینوں کو پچھلے تین چار مہینے سے راشن نہیں مل رہا اور قریب پندرہ دنوں سے پانی بھی نہیں مل رہا منڈا میں بیری شرمک مہلاؤں نے کوٹاپا قانون کے بیروز میں ریلی نکال کر بیدھائی کو گیاپن سوپا ہے اس گیاپن میں شرمکوں نے مانگ کی ہے کہ بیدھائی کو بیدھان سوپا میں کوٹاپا قانون کے خلاف آواز اٹھائیں دراصل بھارت سرکار کے دوارہ کوٹاپا دوہزار تین کی موجودہ نیمہ ولی میں اور بھی ادھے کٹھور سنچوزن کیے گئے ہیں جس کا سیدھا اثر بیری ادھوں سے جڑے لگوک تین کروڑ کام جالو پر پڑے گا ویجبیرہ کے شاسکے اوٹکرشت بن جالے پہ کھیل اور یوہ کلیان بیبھاگ میں مہلہ سے شکتی کرن اور آتما رکشہ کے لیے جونو کراٹے کا پروشکشن آئجت کیا تھا اس کا سماپن آٹھ مارچ کو کیا جائے گا شاسن کی بنچہ ہے کہ مہلائے کراٹے سیگھ کر اپنی رکشہ سوائم کر سکے اور آسامازی قطبوں کو سمک سکھیں رائگر میں سانسر پتنے دیب اور پیڈی ایس کا چاول کی حیرہ فیلی کرنے کا عارف لگا ہے سریعہ برک میلہ چیتر کے سانسر پتنے دیب واسدیب چودری پر عارف لگا ہے کہ انہوں نے گریبوں کا راشنکار گرگی رکھوا کر ان کی حق کا چھے ٹونٹل بیس کلو پیڈی ایس چاول اپنے گھر پر مگوارا کاملیسیوں نے اس کا بھی نوت کیا ہے میں چاول لے جا رہے وہن کو پولیس نے بلا کر پکڑوایا ازاد کے امداباد میں ایک شادی شدہ مہیلہ کے آت پتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے مہیلہ نے ایک خودخوشی سے پہلے اپنا ایک ایموشنل ویڈیو بنایا ہے جس میں وہ اپنے پریوار کو میسیج دے رہی ہے مہینے سے پہلے اس نے کہا کہ اے پیاری سی ندی پر آتنا کرتی ہوں کہ مجھے اپنے میں سمال لیں اور پھر برد سے سابر متی ندی میں چوری کرنے والے اندراجی گلوں کے دو سدسوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے ایس پی جیٹینڈر پریہار نے بتایا کہ انہوں چوروں کو راجستان کے ادھے پر سے پکڑا گیا ہے اور چوروں کے پاس سے ایک لاکھ پچاس ہزار کنگ دی اور کئی سامان بنامت کیے گئے ہیں پولیس چوروں سے پوچھتاج کریں کھیراغر کے بنمنل کے گلائی اپکینڈر میں بیٹے جنو مرت تیندوہ ملا تھا جس کی چانچ من بیباغ دوارہ کی جا رہی تھی اور بیباغ نے مکرگنڈا گاؤں کے پانچ آر اپیو کے اس معاملے میں گرفتار کیا ہے اور ان کی قبضے سے مرت تیندوے کے ناکھون پنجے اور موچ پر آمد کی ہیں اخنار چھتر کے سر پر ہار میں بینا ماس لگائے آ رہے ہیں ویپاریوں پر پرشاستان چالانی کاروائی کر انسل جرمانہ وصولہ ساتھی باہر سے آئے ویپاریوں کی کورونا چارج بھی کی گئی حسلدار سنجھے باغنے نے بتایا کہ سرپور کے ہاتھ بازار میں 27 لوگوں پر چالانی کاروائی کی گئی یوپی کے لخناوں میں میڈیکل کالج کے پرائیوٹ ایمبولنس چالک نے کیجی ایمکیو کے کیجولٹی کے انچارج پر مہاپیڈ کاروپ لگایا ہے چالک کاروپ ہے کہ اسپتال سے مریض لے جانے پر پرائیوٹ ایمبولنس چالک سے سمیدہ چالک نے کمیشن مانگا اور کمیشن نہ دینے پر کیجولٹی انچارج دھریند پٹیل سے شکایت کر دی اس کے بعد دھریند پٹیل نے پرائیوٹ ایمبولنس چالک سے مہاپی کی منصور نے سہکاری سمیتی کی پروندک کے گھر لوگائک نے شاپا مار کاروپائی کی آئیس سے ادھک سمپتی کا یہ معاملہ سامنے آہ ہے لدوسا گاؤں میں جہاں آئیس سے ادھک سمپتی کے معاملے میں دنڈرکا سہکاری سمیتی پروندک نندہ کشور دھاکر کے گھر لوگائک تو ٹیم لے سوے چھے بجے چھاپا مارا ٹیم کو لاکھوں روپے کے کیش کے علاوہ کئی بینابی سمپتی ہونے کی سوچنا ملی سیری بس حادثے کی بات لئے سرکار سخت ہو گئی ہے جہاں پردیش پر میں بسوں کی چیکنگ نیرن تر چل رہی ہے اسی گھڑی میں دیواز میں بھی پولیس نے مشیش چیکنگ ابھیان چلایا اور واحلوں کی چیکنگ کی گئی اس دوران ایس پی ڈاکٹر شب دیال سنگھ خود موقع پر موجود رہے اندور کے وجنگر تھانا چیتر کے اب مکاپور میں دیر شاہ معاملی بات کو لے کر دو پکشوں میں مباد ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مباد میں سنگھرش کا روپ لے لیا ایک پکش کے لوگوں نے دوسرے پکش کے گھر پر جمکہ پتھراف کیا پتھراف کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جانکاری کے مطابق دو پکشوں کے لوگوں میں کچھ دیروں پہلے بیواد ہوا تھا ساغر کے مالتھون میں گیاس ریفیلنگ کے دوران بڑا حادثہ ہوا ریفیلنگ کے دوران کار میں زوردار دھواتا ہوا جس کے گوج پورے مالتھون شہر میں سنائی تھی اس دماغ کے بعد کار اور سکروٹی میں آگ لگ گئی جس میں کار اور سکروٹی جل کر کھاک ہو گئے حالانکہ بعد میں فائر بگیٹ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کاب اپایا لیکن تک تک دونوں باہن جل کر کھاک ہو چکے تھے گرینہ جلے کی کلانہ شہطری رام کا ٹولی میں بگت چار مہینے سے ہتگرائیوں کو خادیان بطرن ہی کیا گیا جس کے شکایت کو لے کر گرامینوں نے مکہ ونتری کے نام نایاب تحصیل دار کو گیاپن سوپا ہے اس گیاپن میں گرامینوں نے سوسائیٹی سنچالہ کے خلاف کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے خادیان دلانے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سوسائیٹی سنچالہ کی منمانی کی چلتے انہیں چار مہینے سے راشن نہیں ملتا اور شیڈون میں ایکسس بینک کی ایٹی ایم پر چوروں نے رات و رات دھاوہ مولا جہاں چوروں نے ایٹی ایم کو توڑ کر اس میں رکھے روپے نکالنے کی کوشش تو کی لیکن وہ سفل نہیں ہوپائے اس دوران بہا لگے سسٹیوی کیمرے میں چوروں کی پوری واردات قید ہو گئی اس کے آدھائے پر پولیس اب ان چوروں کی تلاش کر رہی ہے ایوز برجلے کے کنڈن تھانا چیتر میں ریسٹورنٹ کے سنچالک سے لوٹ کرنے والے تین آروپیوں کو اکرائن برانچ کی ٹیم میں گرفتار کر لیا فریادی نے بتایا کہ چودہ فروری کو آروپیوں نے ریسٹورنٹ میں بھس کر چاہو کی نوک پر لوٹ کے واردات کو انجام دیا اور موقع سے فرار ہو گئے ساغر میں دیوری تھانا چیتر کے ہتکوئے گاؤں میں ایک اکیس ورشی یوک نے اپنے گھر میں فاصل لگا کر آت پتیا کر لی پریجنوں کا کہنا ہے کہ منتک اکیلا ہی گھر پر رہتا تھا پریوان کے باقی صدر سے کھیت پر رہتے تھے منتک اندور گٹی کریشن پر مزدوری کرتا تھا یوک نے ایک خودکشی کیوں کی اس کا کھلاسہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے پولس فیلال معاملے کی چارچ کر دیا گرانپور کے کھٹار تھانا چیتر میں بیچ بازار دوشکرم کی شکار بشپ تمہلا نے بیٹی کو جنم دیا اس کے ساتھ تیسری بار دوشکرم ہوا تھا پہلی بار ہوئے دوشکرم کے بعد جنم بیٹے کو ایک پریوان میں گول دیا تھا دوسری بار دوشکرم کے بعد جنم بچے کی پر سب کے دوران ہی موت ہو گئی تیسری بار جنم بیٹے اور ماں کو آشا کارکرطان عمرتہ بائی نے لوگوں کی مدد سے پر اٹھا پیر اپساس کے دور پوچھایا اپردیش کے نیمت جلے میں ان دنوں وائٹ گولڈ ویب سیریز کی شوٹنگ چل رہی ہے ممبئی ساہے کئی بڑے کالاکار شوٹنگ کے لیے جلے میں نظر آ رہے ہیں سیریز کی شوٹنگ اٹھانا کے ایک رشن محل میں ہی جا رہی ہے اکلے نمشنہ گورپ فاسوان اور راہل سنگھ جیسے کالاکار اس ویب سیریز میں مکہ کردار لبا رہے ہیں